اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارد و هو العزیز الحقیق الحمد للہ الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انسانا و من سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مذللہ و من يذللہ فلا حادیلہ و نشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و نشهد ان سیدنا و نبینا محمد نبداللہ و رسوله ارسلہوکا فتل للناس بالحق بشیر و نزیرا و دائی ان الاللہ بے ازنہ و سراج منیرا صل اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ اجمال آسمانوں اور زمین میں اور ساری کائنات میں حمد و سنا تعریف و توصیف اسی ذات اقدس کی ہے جو رب ہے ساری کائنات کا وہ ایسے غلبے اور ایسی حکمت والا کہ اسی کی کبریہ ہی ہے سارے فیصلے سارا دومینین اسی کے قبضے میں ہر قسم کے شرک سے اس کی ذات اقدس پاک انسان جو ہے وہ اپنے ذہنوں پر پڑے ہوئے غفلت کے پردوں کو ہٹاتے ہوئے اس حقیقت کو پہچانے کہ یہ کائنات کا نظام ایک انشیکن ڈسپلن اور ایک اٹل انشاثن کے ساتھ اپنے رب کی بتائی ہوئی ڈیوٹیز کو اس کی حمد و سبحان بیان کرتے ہوئے انجام دے رہا ہے اس کی قدرتیں بے مثال اس کے کمالات اس کی کالٹی اس کی ایمیننس اس کی ایکسلنس اس کی سپیریورٹی بے مثال اپنی ہر ایک مخلوق میں اپنی طرف سے فیچرز اور خصوصیت بھی اس نے ڈال رکھی ہے کوئی بھی مخلوق ہو کوئی بھی کرییشن ہو جب تک اس کے رب نے اس میں فیچرز اور خصوصیت نہ ڈالی ہو تب تک کوئی کام کی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک الگ خصوصیت اور فضیلت سے نوازتے ہوئے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان کا اکرام اور عزت کی ہے اس کو ایسا ڈگنیفائی کیا ہے کہ اس کو ایک بہترین مخلوق اور بیسٹ کرییشن اور بیسٹ سٹرکچر پر اس کو بنایا ہے انسان میں اللہ نے ایک تحقیقی مزاج بدیت کی اس کو پروبنگ نیچر والا بنایا کہ ریسرچ اس کرتے ہوئے ترقیوں ڈیولپمنٹس کی وہ منزلیں پہ کرتے چلے جائے سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب دنیا انسانیت کو پیش کی جس کے ذریعے ایک انسان سوچنے سمجھنے والا انسان بنے اس لیے کہ belief without evidence is nothing but superstitious belief یعنی وہ عقیدہ جو عقل کے استعمال کے بغیر ہو وہ سوائے اندوشواس کے کچھ نہیں ہے اور قرآن مجید جو ہے وہ انسان کو ایک غور و فکر کرنے والا اور ایک باخلاق انسان بناتے چلتا ہے ایک ایسا انسان جس میں strong conviction ہو اور ایک مضبوط یقین ہو ایسا یقین جو logic and reasoning کی بنیاد پر ہو ایسا یقین جو عقل اور دلیل کی بنیاد پر ہو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کتاب کو قرآن مجید کو ذہن اور عقل سے نکال کر کے ہم نے علماریوں میں رکھ دیا ہے ضرورت ہے کہ اسے علماریوں سے نکال کے واپس اپنے ذہن اور عقل میں ہم سمانے کی کوشش کریں ابھی کچھ دنوں پہلے ڈسمبر کا مہینہ گزرا جو اللہ تعالیٰ کے ایک نبی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے connection رکھتا ہے دراصل ہم نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو الگ الگ کٹیگریز میں تقسیم کیا classification کیا اور اپنے رشتوں کو دوسرے انبیاء سے کاٹتے ہوئے ان انبیاء کی تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتائی اور ایسا کرتے ہوئے ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو ہم نے امام الانبیاء کا درجہ دے دیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُلَائِكَ الَّذِينَ حَدَ اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اُقْدَ دَيْهُمْ کہ میرے تمام انبیاء اکرام ہدایت کا پیکیج لے کر آئے تھے ان نبیوں کی تعلیمات کو فولو کرو سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پر کہ انہوں نے دنیا انسانیت کو ایک سٹھ نمبر کی صورت شریفہ سے ایک لیسن دیا ہے ان کی آیتوں کے ذریعے ہم غور کریں فرمایا ایمان والو کہ تمہیں ایک ایسی تجارت ایک ایسی سودا گری ایک ایسا ٹریڈ اور بزنس نہ بتایا جائے تو جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے اب آیت پر ہم غور کریں اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آیت ایمان والوں سے خطاب کر رہی ہے یعنی ہم سے خطاب کر رہی ہیں اور ہم ایمان والے یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف ایمان کا کلمہ پڑھنے سے جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے یہ آیت کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو قولی اور زبانی ایمان ہم لیے لیے پھر رہے ہیں یہ زبانی جمعہ خرچ والا ایمان ہے اور اس ایمان نے ہمیں قیامت کے تعلق سے ایک بے فکری اور ایک ریلیکسیشن میں ڈال دیا ہے کہ ہم نے ایمان کا کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے پاسکوپ پر جنت کا ویزہ لگ گیا اور اس طرح ایمان کا جو کرائیٹیریا جو قرآن مجید بتلاتا ہے ان آیتوں کو ہم نے بس رگارڈ کرتے ہوئے چھوڑ دیا جبکہ قرآن کی تعلیم میں ملتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہی و تجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفسکم زالکم خیر لکم انکنتم تعالمون کہ ایمان والو تمہارے قولی اور زبانی ایمان سے کچھ نہیں ہونے والا بلکہ تمہیں ایماندار بنے رہنا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے ساتھ اور تمہیں جد و جہد کرنی ہوگی اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے یہی تمہارے عمل بہتر ثابت ہوگا اللہ کے نزدیک اور تمہارے خود کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا اب یہ تجارت کیا ہے یہ بزنس کیا ہے جو ہم اللہ تعالی سے کرتے ہیں ہم یہاں جیتنے بھی بیٹھے ہیں میکسیمم بزنسمن ہیں ہم جانتے ہیں کہ ایک بزنسمن کا اصول کیا ہوتا ہے وہ اصول یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیندین میں وہ سب سے زیادہ حسابی کتابی ہوا کرتا ہے اس لیے کہ اس کو نقصان سے بچنے کی بڑی فکر ہوتی ہے ہر کلکولیشن میں وہ اپنے خرچوں کو وہ ہائر سائیڈ ایزیوم کرتے ہوئے چلتا ہے اس لیے کہ اسے ریٹرن میں جو منافع ملے گا تو خرچوں کے جو ہائر سائیڈ کلکولیشن جو ہے اس کی وجہ سے جو زیادہ پروفٹ اس کو ملے گا وہ اس کا ایڈیشنل ہوگا اس کا بونس ہوگا اور اللہ تعالی انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک ایمان والا انسان اپنے زبانی ایمان سے اوپر اٹھتے ہوئے اللہ کے ساتھ ایماندار بنتے ہوئے اپنے ایمان کی وفاداری کا ثبوت دے وہ کیسا منظر لذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضائے فہو لہو عذافا کثیرا کونے جو اللہ کو نیکیوں کا قرضے تو اللہ اس کو اپنی شان کے مطابق ملٹیپلائے کر کے لوٹائے ایسا ریٹرن جو کئی کئی ملٹیپلیکیشنز پر ہو یہ وعدہ ہے اس سنسار کے مالک کا کہ تُو اپنے ریٹرن کی بلکل فکر مت کر لوگوں کو ان کے حقوق ان کے ڈیوز اور ان کے ادھکار ادا کرتے چلے جاؤ اپنے رائٹس اور اپنے حقوق کی فکر مت کر تجھے جب قیامت کے روز ضرورت پڑے گی تو تیرہ یہ قرض مجھ پر رہے گا اور اس قرض کے لوٹانے کے لیے اس کا ملٹیپلیکیشن ڈیوائز بھی میرے ہاتھوں میں ہوگا میں چاہوں گا اتنا ملٹیپلائی کر کے تجھے بونس پر بونس اور ایڈیشنل عطا کروں گا تو تیرے جیسا مالدار ماں اور خوشنسی ماں کو یہ ہوگا اب آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اس لفظ جہاد کا بہت میسیوز کیا گیا زبردست میسیوز کیا گیا اور اس حد تک کہ میسیوز کیا گیا ہے کہ کسی شخص کا بیچارے کا نام اگر مجاہد ہو تو اس کو اپنا نام بتانے میں بیچارے کو جھجک محسوس ہوتی ہے اس لئے کہ مجاہد کا معنی ہی ہوتا ہے جہاد کرنے والا اس لفظ جہاد کا معنی یہ لیا گیا کہ اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ لڑو مرو اور جان دے دو اور یہ بھی بتایا جاتا ہے ساتھ میں کہ ایسے جان دینے سے جنت میں ہورے انتظار میں بیٹھی ہیں جنت میں ہورے انتظار میں بیٹھی ہیں اور اس بوگس فلسفے پر ایک مزاقیہ جملہ بھی بن گیا ہے وہ مزاقیہ جملہ یہ ہے کہ مسلمان نے مسجد میں سجدہ کیا جنت میں بیٹھی ہور بیچاری کاپ اٹھی کہ یا اللہ یہ میرے نصب میں لکھا ہے یہ ہم نے بدنام کیا ہے کس کو اسلام کو نہیں اپنے آپ کو اب یہ لیوں لفظ ہے جہاد اس کا مسیوز ہوا کہ جان دے دو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کو ایک بیمان والے کی جان چاہیے اس دنیا میں اللہ تعالی نے انسان کے لیے جد و جہد کے موقعے رکھے ہیں جن میں ایک انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کوئی وکیل ہو یا انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا کوئی جج ہو جن کے سامنے کئی آفرز آتے ہیں جس میں مال و دولت کا بھرپور اور اٹریکٹک پیکج ہوتا ہے جس کو قبول کرتے ہوئے مستحق کے حقوق کو دباتے ہوئے غیر مستحق کے فیور میں فیصلہ کر دیا جائے ایسی آزمائشوں میں اگر کوئی شخص اللہ کا تقوی اور اللہ کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی ایمانداری کا سعودہ نہ کرے اور حق اور انصاف میں کوئی کمپرومائز نہ کرے تو اس نے ایک اور مثال دیتا ہوں ایک تجربہ کار ڈاکٹر اس کو بھی ایک سری ایم آر آئی سی ٹی سکین اور کئی بھی طرح کے ٹیسٹ اور انویسٹیگیشن ہوتے ہیں جس میں کمیشنز آفر کیے جاتے ہیں ایسے کمیشنز کو وہ اپنے جیب میں نہ ڈالتے ہوئے مریض کو ڈسکاؤنٹ کرا دیتے ہیں تو اس نے بھی اس شخص نے بھی جہاد پی سبیل اللہ کا سبوت دیا کہ مال کو اہمیت نہیں دیا اور نہیں اپنے نفس کی عائش و عشرت کی خاطر کوئی کمپرومائز کیا یعنی اپنے آپ سے اس نے جہاد کیا مجاہدہ کیا اور یہ مجاہدہ انسان کب کرتا ہے کب کر سکتا ہے وہ اس وقت کر سکتا ہے جب اس میں یہ کیفیت ہو کہ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ کہ تکبر بلکل نہ ہو گھمن نہ ہو فخر نہ ہو اور انسان ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہوئے اپنے آپ کی حیثیت کو پہچانتے ہوئے زندگی بزارے اور یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز میں پائی ہے جس کا قرآن مجید میں تسکرہ کیا ہے ان کی خدمت خلق اور انسانی سیواؤں کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کی تعریفیں ہوتی ہیں اور ان تعریفوں کی وجہ سے ہمیں برا لگ جاتا ہے کیوں برا لگتا ہے کہ ہماری تعریف نہیں ہوتی اس میں برا لگانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی میں نے جو آیت کا حصہ پڑھا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائی بھائیوں کی خوبیوں کو بیان کرتے ہو آخر میں فرمایا کہ ان میں تکبر اور گھمن نہیں ہوتا اب جب یہ آیت اس میں خود اللہ تعالیٰ ہی نے ان کی تعریف کی ہے تو اس میں برا لگانے کا حصہ حوالی نہیں ہوتا بلکہ قرآن مجید تو اور بھی کہتا ہے کہ اپنی زندگی میں خدمت خلق کے جذبے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز کو نمونہ بنانا چاہیے کہ اے ایمان والو یہاں پھر ایمان والو سے خطاب کیا جا رہا ہے یعنی ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو ہو جاؤ تم اللہ کی راہ میں مدد کرنے والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز کی پر میرے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کی طرح اب اس میں برا لگانے کی ضرورت نہیں ہے شرک کی جو برائی ان میں ہے اس برائی کو ہم برا سمجھیں نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو برا سمجھیں بلکہ اس آیت کے تحت خدمت خلق کے ان کے جذبوں کو ہم نمونہ بنائیں اور انسانی خدمات میں ہم آگے پڑیں اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ توہید کے معاملے میں ونیس آف گوڈ کے معاملے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رول موڈل بناو اور خدمت خلق میں انسانی سیواؤں اور خدمات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز کو نمونہ بنانا ہوگا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ساڑھے چودہ سو برس پہلے نازل کی ہوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب کہہ رہا ہے اب یہ جو نبیوں سے ہم نے ہمارا رشتہ کاٹ دیا اس سے ہمارے درمیان غیروں کے لیے بدعاؤں کا ایک سلسلہ چل پڑا بدعاؤں کے تعلق سے کہہ دوں کہ کسی بھی نبی نے کسی کے لیے کوئی بدعاؤں نہیں کیا اور نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعاؤں کیا پتہ نہیں ہم میں یہ سلسلہ کیسے جڑ پکڑ لیا کہ غیروں کے لیے بدعاؤں ہم کرتے چلے جا رہے ہیں مسجدوں میں بدعاؤں ہو رہی ہیں جمعہ کے خدبوں میں بدعاؤں ہو رہی ہیں اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر بڑے مہربان ہیں کہ ان بدعاؤں کو قبول نہیں کر رہے ہیں اگر قبول کرتے تو آج دنیا انسانیت غیروں کی تحقیقوں سے جو فائدہ اٹھا رہی ہے وہ فائدہ انسانیت اٹھا نہیں سکے گی میری خود کی اپنی مثال دے رہا ہوں میری خود کی کہ پچھلے چھ سات مہینوں سے میں بیمار چل رہا ہوں سرجری ہوئی دعاؤں کا لمبا چوڑا سلسلہ چل رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ بدعاؤں کو قبول کرتے تو میرا کیا حل بنتا ہے یہ میں خود سوچ بھی نہیں سکتا اس لئے کہ میرے ایک اکیلی کی سرجری میں جو مشینیں استعمال کی گئی وہ سب کی سب انہی کی بنائی اور ایجاد کی ہوئی دعوائیں ان کی بنائی ہوئی کھاؤں اور میں ان کے لئے بدعاؤں کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے بداخلہ کی نہیں ہوگی یہ اللہ کے ساتھ میں اور بدعاؤں بھی میں کر رہا ہوں تو اسی گیجٹس کے ذریعے کر رہا ہوں جو گیجٹس میرے بنایا ہوئے نہیں انہی کے بنایا ہوئے یعنی بدعاؤں کرتے ہوئے ہم اپنے ہی پیروں پر کلھاڑی مار رہے ہیں یا وہ مثال ہم پر اپلائی ہوتی ہے کہ جس ڈال پر بیٹھیں اسی ڈال کو کٹ رہیں جب تک ہم اللہ کی کتاب کی روح کو نہیں سمجھیں گے اس کی سپیریچول سیکریفیکنس کو نہیں سمجھیں گے تو اس کی برکتیں اور فضیلتیں حاصل نہیں کر سکیں پورا قرآن شریف ہم پڑھ لیں اللہ کا کوئی بھی وعدہ ہو چاہے فضیلت کا ہو برکت کا وعدہ ہو چاہے مغفرت کا وعدہ ہو بغیر شرط کے نہیں ہیں اللہ نے اپنے بندوں سے جتنے بھی وعدے کیے ہیں وہ سارے وعدے کنڈیشنل ہیں ان شرطوں کو جاننے کے لیے ہم کتاب ہدایت کی طرف نوجو ہوں جب تک ہم اپنی ذاتی ہدایت اور پرسنل گائیڈنس کی خاطر اس کتاب کو ریفر نہیں کریں گے تب تک ہمارا کام نہیں بننے والا اور ذرا ان فضیلت اور برکت کی شرط ہم اپنے رب کی کتاب سے بھی پوچھنے فرمایا اگر انسانی ماندار بن جائیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیں گے لیکن اگر ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو پھر ہم بھی ان کو ان کے کرتوز کے سبب پکڑتے ہیں کس چیز کی کیا فضیلتیں ہیں کس چیز کی کیا برکتیں ہیں ہم فضیلت اور برکت کے پنچانگ ڈھونکے پھرتے ہیں اور برکت کو ہم نے ریڈیوز کر دیا ہے کہ صرف دھن دولت روپیہ پیسہ ہی سمجھ لیا یہی برکت ہے جبکہ قرآن مجید کی کلاس کی بنیاد جس شخص نے ڈالی اس شخص کے ایک سٹوڈنٹ نے برکت کا بڑا ہی اچھا مانا بتایا کہ برکت یعنی کیا ہوتا ہے that is growth orientation یعنی ترقی پذیر وکاس اور ڈیولپمنٹ آج ہم غور کریں کہ ہماری growth اور ہمارا وکاس اور ڈیولپمنٹ کہاں کھو گیا اور غور کریں گے تو پائیں گے کہ ہم نے اقرآ والا کام ہی چھوڑ دیا اقرآ والا کام چھوڑ دیا یعنی قرآن مجید کہتا ہے کہ پڑھنے پڑھانے والا کام ہمیشہ جاری رکھے آج ہم دیکھیں کہ دنیا میں غیروں نے اقرآ والا کام اپنایا جس کی وجہ سے وہ دنیا کے امام بنے ہوئے ہیں اگر یہ کام ہم دوبارہ اپنا لیں تو ہمارے جیسی باخلا اور ہائی موریل والی بلند کردار قوم دنیا میں کوئی نہیں ہوگی اس لیے کہ ہمارے بیچ اقرآ والے کام کے ساتھ ساتھ بسم ربکاللزی خلق والا کام بھی ہوتا یعنی ہماری پڑھائی لکھائی میں ہماری تعلیم میں ہمارے اخلاق و کردار میں اللہ تعالیٰ کی کریئیٹیو اور رچناتمک صفت بھی شامل ہوتی کہ ہم دنیا انسانیت کے لیے کریئیٹیو اور پروڈکٹیو اور تخلیقی اور رچناتمک اور زرخیز اور فائدہ مند قوم ثابت ہو دنیا بھر میں آج امت جو بل بلا رہی ہے اس پر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سزا دینے کے کئی روپ ہوتے ہیں اور بڑے ایک سے بڑھ کر ایک انوکھے روپ ہوتے ہیں فرمایا اے وہ لوگ جنہیں الکتاب دی گئی ہے الکتاب دی گئی ہے یعنی اپنے کو دی گئی ہے ایماندار بن جاؤ میری کتاب سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے روکوں کو تمہارے ڈائریکشنز کو ہی الٹا کر دوں اللہ تعالیٰ کا سزا دینے کا یہ بڑا ہی انوکھا روپ ہے کہ جب قوموں کو اجتماعی سزا دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے آگے بڑھنے کے سسٹم کو ریورس گئر پر ڈال دیتے ہیں یعنی لوگ ایسی غلط فہمی میں مختلع ہو جاتے ہیں کہ جن کاموں کو وہ پرائیورٹی اور پریفرنس دیتے ہیں وہی کام ان کی تباہی کے کارن بنتے چلے جاتے ہیں آج ہم خود ہپنا محاسبہ کریں کہ پوری دنیا میں ہماری تقریباً پندرہ پرسنٹ کی آبادی ہے پندرہ فیصل کی اچھی خاصی تعداد ہے لیکن ایسی اچھی خاصی تعداد میں ہونے کے باوجود ہماری گاڑی کو ریورس گئر کیسے لگا ہوا ہے کہ ہم روب اور دب دبے میں جینے کے لئے مجبور ہو گئے ضرورت ہے کہ غیروں کے لئے بددعاؤں کے چکر سے بہار آتے ہوئے ہمیں اجتماعی اور کلیکٹیو طور پر سوچنا ہوگا اور نون قرآنک لٹریچر سے جو ہماری وفاداریاں ہیں آئی ریپیٹ نون قرآنک لٹریچر سے جو ہماری وفاداریاں ہیں ان وفاداریوں کو ہم اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید کی طرف ہم موڑے بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و یاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک برر رعوف الرحیم فستغفروہ انہو ہوا الغفور الرحیم اللہ تعالی جواد کریم ملک برر رحیم ان اللہ و ملائکتہو سلولانا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی على محمد نبدک ورسولک النبی الامی اللذی جاہ بالہداء والفرقاء و سلی على جمیل انبیاء والمرسلین وعلى الملائکت المقربین وعلى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ازباج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا انکا انتا سمیم مستجیب الدعوات ربنا لا توعخذنا ان نسینا و اختعنا ربنا ولا تحمل علینا عسرا کما احملته والا الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی وافو اننا وقبر لنا ورحمنا انت مولانا پنسلنا للقوم الكافرين اللہمارنالحق ورجقنا اتباع اللہمارنالباطل باطل ورجقنا اجتنابا اللہمارنالشیاک ماہی اللہمہ حیین علینا سکرات الموت اللہمہ اخرجنا من الظلمات لنور ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع والعليم وطبالینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتك يا رحم الرحیم عباد اللہ اتقو اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ اعمر بالعدل والاحسان وعیتائی زلقربا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یائزوکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم واشکروہ علانی مہی یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ اعلم ما تسنو